بسم اللہ الرحمن الرحیم وائد جمع کا تصور ایک شخص یا ایک چیز کو وائد کہا جاتا ہے یا وائد وہ اسم ہوتا ہے جو ایک شخص یا ایک چیز کو ظاہر کرے مثلا کتاب، لڑکا، مسجد، استاد، خوج، بلی، شجر، میز، کرسی وغیرہ جبکہ ایک سے زیادہ اشخاص یا چیزوں کو جمع کہتے ہیں یا جمع وہ اسم ہوتا ہے جو ایک سے زیادہ اشخاص یا چیزوں کو ظاہر کرے مثلا کتب، لڑکے، مساجد، اساتذہ، افواج، بلیاں، میزیں، کرسیاں وغیرہ آپ اس میں جمع الجمع کا تصور بھی ہے جمع الجمع یعنی جمع کا جمع عربی کے بعد ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کی جمع بنا کر دوبارہ جمع بنا لی جاتی ہے جمع کی ایسی صورت کو جم الجمع جم الجمع کہا جاتا ہے مثلا رسم سے رسوم جمع بنتی ہے اور رسوم سے رسومات اسی طریقے کے ساتھ جہر، جواہر اور پھر جواہر کی بھی جمع بن جاتی ہے جواہرات دلیل کی جمع دلائل نقص کی جمع نکوش وفد کی جمع وفود رہ کی جمع رہے امام کی جمع آئیمہ اور علم کی جمع علوم علم کی جمع علوم اب ایک ہے علم اور ایک ہے علم علم ہوگا تو عین کے نیچے زیر ہوگا اور علم ہوگا تو ہین کی اوپر زبر ہوگا اور لام کی اوپر بھی زبر ہوگا وہ علم ہوگا جنڈا جنڈے کو علم کہتے ہیں اور علم کہتے ہیں تعلیم کو جمع الجمع کو آپ دیکھتے ہیں خبر کی جمع ہے اخبار اور پھر اخبار جمع ہوگے اخبارات لقب کی جمع ہے القاب لقب کی جمع ہے القاب پھر القاب کی جمع ہے القابات عجب کی جمع ہے اجائب پھر اجائب کی جمع ہے اجائبات اکبر کی جمع ہے اکابر پھر اکابر کی جمع ہے اکابرین رسم کی جمع ہے رسوم پھر رسوم کی جمع ہے رسومات دوا کی جمع ہے عدویہ پھر عدویہ کی جمع ہے عدویات وجہ کی جمع ہے وجو اور پھر وجو کی جمع ہے وجوات تو یہ آج کا ہمارا وائد جمع کا انتائی مختصر سبق تھا اللہ پاک آپ کا میرام صاحب کام یوں ناصر ہو بسنا